جو عذاب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمال اوزینلی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹین ٹی اے میں دو سو چوبیس دوہزار تیس چوبیس کا اکاؤنٹ اینسی یعنی خاتے داری کا اردو میڈیم میں اور اگر آپ کو اس کی پی ڈی ایف اسائیمنٹ پریکٹیکل آن لائن اوف لائن کلاسیس چاہیئے تو آپ ہم سے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ بھی مل جائیں گے پہلا سوال ہے حضابی مساوات بھی حالات میں ایک جیسے رہتے ہیں کچھ مثالوں کی مدد سے اس بیان کی توصیق کریں اکاؤنٹنگ مساوات اساسے واجبات پلس اکاؤنٹی تمام معاملات میں برقرار رہتی ہیں کیونکہ ڈبل اینٹری بک کیپنگ کی بنیادی اصول کی اککاسی کرتی ہیں کسی بھی مالیادی لین لین سے مساوات کے دونوں اطراف متاثر ہوتے ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اساسوں کا کل قیمت ہمیشہ واجبات اور ایکوائٹی کے مجموعے کے برابر ہوتے ہیں مثال کے طور پر جب کوئی کاروبار نگد رقم سے انوینٹری خریدتا ہے تو اساسوں یعنی انوینٹری میں اضافہ ہوتا ہے اور یا تو واجبات اور اگر کریڈٹ پر خریداری کی جاتی ہے ایکوائٹی رقم سے خریدی جاتی ہے مساوات کو متوازن کرنے کے لیے بڑھ جاتی ہے دوسرا ہے تقدیمی کیج بک اور پاس بک کی بقایا جات میں فرق کا احساس بتائیں اب ایک کیج بک اور پاس بک کے درمیان بیلنس میں فرق مختلف واجبات سے وجہ ہوتا ہے یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ دیں گے اس کے بعد ہے پونجی ریزرف کے استعمال کی مقاصد بیان کریں سرمایہ کے ذخائر کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے مالیاتی حالات سے نمٹنے وغیرہ غیر متوقع نقصان کو پورا کرنے کاروار میں توسیل کرنے کے لیے فند فراہم کرنے کے لیے اور یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ دیں گے چودہ سوال ہے درزیل لیندین کے لیے حسابی مساوات دکھائیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ایک کے بارے میں دیئے ہوئے ٹھیک ہے گون نے پچیس ہزار نقد کے ساتھ کارواری کی شروع تھی اسے اتنا دس ہزار کا سامان خریدہ اٹھارہ سو روپے کی لاغت یہ سارا بلیک پین سے ہی اٹھاننا ہے اس کا جواب ہے اکاؤنٹنگ مساوات جیسے بیلنس شیٹ مساوات بھی کہا جاتا ہے اکاؤنٹنگ میں بنیادی اصول ہے جو کہتا ہے کہ اساس مساوی ذمہ داری کے علاوہ مالکان کا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ پوری بات آپ کو ایسے ہی لکھنی ہے جیسے دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں آگے ہے اسے بھی اسی طرح آپ کو لکھنا ہے کنی چھے نقات کی بنیاد پر احتمام اور ریزرف کے درمیان تعریف تفریق کریں تو اس کی تعریف دیکھ سکتے ہیں یہ پورا آپ کو یہاں تک لکھنا ہے ریزرف زخائر کسی بھی کمپنی کے مالیاتی کورپریشن کو منقسم کرنے کے لئے بناتے ہیں یہ یقین یہاں پہ لکھا ہوا ہے پورا آپ دیکھ سکتے ہیں استعمال پورا آپ کو لکھنا ہے پلٹ پلٹ ریواریبل چھتا سوال ہے چھتا سوال ہے بڑا تفصیل کے ساتھ سمجھائیں کہ ٹیلی کمپنی کی تشکیل کیسے کی جاتی ہے تعریف ہاتھ میں نغت یہ پورا اس طرح آپ کو اتارنا ہے اس کا جواب اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے ٹیلی سافٹویئر کھولیں ٹیلی کے بارے میں پورا لکھا ہوا ہے ٹیلی کے کمپنی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کمپنی کی تفصیلات کے بارے میں پورا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہاں تک پورا آپ کو یہ آپ کا جو اسائیمنٹ تھا کاؤنٹ ایسی کا یہ پورا ہوگی ہے میرے کے ویڈیو پسند آئے ہوگی لائک کر شیئر سبسکرائب کریں پی ڈی ایف چاہیے تو کانٹیک کریں پی ڈی ایف بھی مل جائے گی شکریہ